اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن سے فیصلہ حق میں آنے کی امید ظاہر کر دی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا کہ سکوٹنی کمیٹی تحقیقات مکمل نہیں کر سکی الیکشن کمیشن اور قومی اداروں سومی اداروں سے امیدیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا تاثر دیا گیا کہ حقائق سامنے آنے سے قومی سلامتی خطرے میں پڑھ سکتی ہے مجھے کہا گیا حقائق سامنے آنے سے سیاسی عمل ڈی ریل ہونے کا خطرہ ہے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ جنہوں نے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کی ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے صاحب آج تک کہتا ہے کہ دوہزار تیرہ کم ریکارڈ نہیں دیں گے جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ٹی او آر کی یہ شکے کے پانچ سال پائی فسکلیرز کی آرڈٹ ہوگا تو کمیٹی کہتی ہے کہ ہم کیا کریں وہ ہمیں نہیں دیتے تو کمیٹی بے باز نہیں ہے قانونی طور پر سپریم کورٹ نے امپاور کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کون کو ڈیریکٹ کریں کون سے کہیں یاگر نہیں دیتے ہیں تو تمام ریلیمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیویٹ کریں اور وہ تمام ریکارڈ نہیں کریں اس لیے ہم پہلے دن سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ یہاں سکروٹنی ہو ہی نہیں رہی یہاں سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ عملی طور پر نہیں ہو رہا ہم آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اسی نوے کے قریب سکروٹنی کمیٹی کی ہیرنگز ہو چکی ہے ہم سے ڈاکومنٹ چھپائے جا رہے ہیں کیونکہ دوزار تیرہ کا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس کا سکروٹنی ہو